اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باتیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اس طرح کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے جناب یہ ہے سزو کی ایف ایکس انیس سو اٹھاسی موڈل لاہور کا نمبر ہے کاغذہ دوہزار اکیس تک کلیر ہیں اس کے علاوہ گاڑی کا واکراؤنڈ آپ کو دیتے ہیں گاڑی میں ٹائر نیو ہیں اس ویل کپ اس میں انتہائی شاندار اور خوبصورت ویل کپ لگے ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنے چینل پر وہ جو گاڑی اپلوڈ کرتا ہوں جو کہ مجھے پسند ہو اور جس سے میں مطمئن ہوں جناب یہ گاڑی قیمت میں بھی بہت ٹھیک ہے اور گاڑی کی لوگ بھی بہت خوبصورت ہے گاڑی اندر سے ٹوٹل جنون ہے سب سے پہلے آپ کو اس کی جھڑ پر چک کراتے ہیں جھڑ پر آپ دیکھیں اس کی ساری گلائش دروازے اندر کی طرف سے یہ ٹوٹل جنون حالت میں ہے اور گتے بھی اس کے نیو ہیں اس کے علاوہ ہر حساب سے گاڑی پوری ہے انجن اس کا اورال نیو کروایا گیا ہے سٹینڈر پر اور گیر میں کوئی قسم کا کوئی کام نہیں ہے گیر بھی اس کا ٹھیک ہے یہ اندر سے آپ کو دروازے چیک کراتے ہیں پھر بعد میں آپ کو اس کا فرنٹ اور انٹیریئر بھی چیک کرائیں گے اور سیٹیں اس کی نیو ہیں گالی دیکھی جا سکتی ہے اس اسلامباد میں نمبر آپ کے ساتھ ہمیں شیئر کر دوں گا آگے چل کر سکرین پر اونر کا نمبر یہ سیٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آگے سے ڈیش بورڈ کا ویو آپ کو دکھاتا ہوں ڈیش بورڈ اس کا صاف ستھ رہا ہے ایک دو جگہ پر ڈیمیج ہے بہرحال اتنا پرانی گاڑی ہے تو اتنا تو پھر ہوتا ہی ہے یہ آپ کو اس کے اندر سے پلر دکھاتے ہیں پلر اس کے آپ کو چیک کراتے ہیں اپنے جینون حالت میں ہے یہ یہ آپ پلر دیکھ سکتے ہیں اندر کی طرف سے اندر سے اور فرنٹ کی طرف سے ٹوٹل جینون ہے باہر سے ٹوٹل شاور کی ہوئی ہے اور وہ بھی ٹو کے پینٹ میں شاور کی ہوئی ہے اندر سے چھت کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوشنگ وغیرہ نیو ہیں اس کے پلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جینون حالت میں ہے سیٹوں کی پوشنگ نیو ہے ٹائر اس کے نیو ہیں اس کے علاوہ اس میں ویل کپ لگے ہوئے ہیں کاغذات دوہزار اکیس تک کلیر ہیں لاہور کا نمبر ہے جناب یہ آپ سیٹیں دیکھ سکتے ہیں بھری ہوئی سیٹیں اور نیو سیٹیں ہیں اس کے گاڑی بہت کمفرٹیبل ہے گاڑی میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے جتنا دور جانا چاہیں اس پہ جا سکتے ہیں ایسی کا سامان اس میں فٹ ہے پر ایسی ورکنگ میں نہیں ہے یہ جینون حالت میں اور یہ جناب آپ کی سکرین پر یہ اونر کا نمبر ہے اونر کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ چار لاکھ روپے ہے جس حساب سے یہ گاڑی بنائی گئی ہے اور جس حساب سے یہ اتنا اس میں جینون کا جس حساب سے گاڑی بنائی گئی ہے اور جس حساب سے گاڑی جینون حالت میں ہے تو اس حساب سے اس کی یہ قیمت کچھ بھی نہیں چار لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے جبکہ گاڑی بیٹھ کر بات کی جائے تو تقریباً ساڑھے تین تک تین لاکھ چالیس ہزار تک تین پچاس تین ساٹھ اس کے درمیان یہ گاڑی ہو جائی گی اب چل کر آپ کو چیک کراتے ہیں اس کا فرنٹ فرنٹ کی طرف سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جینون حالت میں کہیں پر کوئی ٹچنگ نہیں کہیں پر کوئی کلم کا کام نہیں اندر کی طرف سے باہر سے ٹوٹل شاور ہے نیو بیٹری ہے اس کے علاوہ انجن کا اورال کام ابھی کروایا گیا ہے انجن اس کا ابھی سٹینڈر پر کروایا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے گیر میں کوئی کام نہیں ہے ٹوٹل گاڑی میں کوئی کام نہیں ہے صرف پیٹرول ڈالیں اور چلائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جینون حالت میں کافضہ دوزار اکیس تک کلیر ہیں اور اونر کا نمبر یہ آپ کی سکرین پر چل رہا ہے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں گاڑی کے بارے میں اور گاڑی انشاءاللہ یہ دیکھی جا سکتی ہے اسلام آباد میں سینجی اس میں لگی ہوئی ہے پیٹرول اس میں لگا ہوا ہے ایسی کا سامان سارا اس میں لگا ہوا ہے بہرحال ایسی ورکنگ میں نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اگر کسی بھائی کو یہ گاڑی چاہیے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جس کو چاہیے ہو اس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ اسے خرید سکے کیونکہ ایف ایکس کے بہت شوکین لوگ ہیں اور یہ بہت شوکیاں تیار کی گئی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اندر کی طرف سے اور فرنٹ کی طرف سے یہ جنون حالت میں ہے اور باہر سے اس کو ٹوکے کا پینٹ ڈلا ہوا ہے اس کے علاوہ اونر کے ساتھ آپ رابطہ کر کے مزید ڈیٹیل اسے حاصل کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نگہ بان